خاص کر کے جو سبزیوں کی کھیتی کر رہے ہیں برکل ڈالیں لگائی ہوئی ہیں چاہے آپ نے کورٹن لگائی ہوئی ہے چاہے آپ نے ایک پر سپری کائنا ہے سویا بین میں سپری کائنا ہے جن بھی فصلوں میں جو کیاریوں میں ایک پنکتیوں میں آپ سبزیاں لگاتے ہیں وہاں پر بڑے اٹریکٹر کے ساتھ سپری ہوتا نہیں ہے یہاں جو چاہتے ہیں کہ جو پانی کا پریشر ہے بلکل لمبائی میں پتلے میں چاہیے تو اس کے لئے ہم یہ نوزل کا سیٹ الگ سے کسان بھائی کو دیں گے دوستو نمشکار رام رام عداوس سرکال دوستو آج میں آپ کو ایسی ویڈیو دکھانے والا ہوں جو یوٹیوب پر آپ نے پہلی بار دیکھی ہوگی ایسا آپ کو سپری پمپ دکھانے والا ہوں دوستو آپ کی سبھی چنتاؤں کو ختم کرنے کے لیے آج کی ویڈیو ہونے والی ہے کیونکہ آپ نے ٹیکٹر والے جو ہے سپری پمپ دیکھیں ہوں گے اس میں ہمارے کسان بھائیوں کی فصل ٹوٹ جاتی ہے اور کسان بھائیوں کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے فصلوں کے اندر آج میں آپ کو چھوٹے کومبوں کے اندر بہت ہی ساندار یہ جو ہے اسپری پمپ مسین دکھانے والا ہوں کیا نام دیا ہے اس کا کمپنی کے بارے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں راہول جی ان سے پوری جانکاری لے انہیں کے اندر اور فصلوں کے اندر جو روگ لگ جاتا ہے تو اسے ہم کیسے ہٹا سکتے ہیں اور گورننا جب بڑا ہو جاتا ہے تو بہت دکتیں آتی ہی ہمارے کسان بھائی اسپری نہیں کر پاتا اور روگ ایک کو کھا جاتا ہے تو جانکاری لگا کیسے ہم اپنی فصلوں کو بچا سکتے ہیں بہت ہی ساندار ویڈیو ہونے والی یہ ویڈیو کو پورا دیکھیں نمشکار راہول بھائی نمشکار شرما جی نمشکار سب سے پہلے آپ کو بہت 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 ہی کہ آپ نے اتنی بہترین اسپری بھمسین آج لہنچ کی ہے ہمارے بھائی بلکل جی بلکل کسان بھائیوں پہلے تو شکریہ آپ کا کہ آپ نے سجیشن دیا سجھاپ دیا کیا آپ کو ریکوائیمنٹ تھی تو میرے چھوٹے بھائی صاحب ہیں پارل جی انہوں نے آپ کی ریکوائیمنٹ سمجھی خاص کر کے جو میرے کسان بھائی سبزیوں کی کھیتی کر رہے ہیں برکل تمہارٹر کی کھیتی کر رہے ہیں ہری میرچ ہے یا دال لگاتے ہیں برکل یا سویا بین کی کلاپ ہے کوئی بھی کھیتی آپ کر رہے ہیں جو کھیتی میں جو آپ کی فصلے ہیں لائن کے ساتھ مادھی ہم سے لگی دیتی ہیں جی ان میں سپریہ کرنے کے لیے ہمیں کیا ہے یا تو پیٹھ کے پیچھے نارمل جو سپریہ پمپ ہے وہ اٹھانا پڑے گا برکل کیونکہ وہاں پہ بڑا اٹریکٹر تو سپریہ کرتا نہیں ہے جی وہاں کے لیے ہم نے یہ ڈریکن بھوم سپریہ نکالا ہے برکل تو اب جیسے کسان بھائیوں نے بتایا جو ان کی سمسیہ تھی خاص کر کے جو سبزیوں کی کھیتی کر رہے ہیں برکل ڈالے لگائی ہوئی ہے چاہے آپ نے کوٹن لگائی ہوئی ہے چاہے آپ نے ایک پر سپریہ کائنا ہے ان بھی فصلوں میں جو کیاریوں میں ایک پنکٹیوں میں آپ سبزیاں لگاتے ہیں وہاں پہ بڑے اٹریکٹر کے ساتھ سپریہ ہوتا نہیں ہے تو ایک ہی اپشن ہمارے پاس رہ جاتی ہے پیٹھ کے پیچھے اٹھا کے لے کے جانے میں بلکل جو کی بعض بار اس کو اٹھا کے لے کے جانا بھرنا ٹائم بھی لگتا ہے لیبر کاؤس بھی لگتا ہے دنگ کی بھرنا ٹائم لگتا ہے اور اس میں جو ہے پیر فسلنے کا خیت میں خطر رہتا ہے اور اس میں جو ہے ہاتھ یا پیر ملنے کا خطر رہتا ہے بلکل جی چوٹ آنے کے چانسے رہتے ہیں کیونکہ خیت رپٹ نہ ہوتا ہے بلکل جی تو اس کے لیے جو چھبر ایک دیپمنٹ ہے ہم نے یہ پیش کرنے جا رہے ہیں ڈریکن بھوم سپریئر کے نام پر بلکل بلکل یہ جو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ڈریکن بھوم سپریئر ہے یہ سیلف پروپیلڈ ڈریکن بھوم سپریئر ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں چار پہیوں کی اپشن دی گئی ہے جو کی آپ کی پنگتی میں چلیں گے اور جو پہیوں کی چوڑائی ہے پانچ انچ ماتر پانچ انچ چوڑے پہی اس میں لگا دیئے گئے ہیں بلکل ٹھیک ہے جی اس کے بعد اس میں سولہ کی سولہ نوزل چلتی ہیں اور یہ نوزل بھی ایڈجسٹیبل ہیں اچھا آپ ان کی ہائٹ بھی یہاں سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اپنے حساب سے ہمیں اس کی ہائٹ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں راول بھائی میں یہی سوچ رہا تھا جیسا کہ گنہ لمبا ہو جاتا ہے فصلیں بڑی ہو جاتی ہیں تو اس کے انسار اسے اوچا کر سکتے ہیں بلکل جی ابھی آپ لگاؤ دو پوائنٹ میں نے چھوڑے ہوئے ہیں بلکل اس کو اور اوپر ہائٹ کے حساب سے ہم اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں بلکل ایک ایک چیز اس میں اندھا کوالٹی کی لگائی گئی ہے سب سے پہلے تو یہ جو بوم سپریئر ہم نے ڈرائگن بوم سپریئر بنایا ہے بلکل ہنڈرڈ پرسن میڈ ان انڈیا کے تحت بنا ہوا ہے ہر ایک چیز میں ایڈجسٹمنٹ آپ کو دی گئی ہے بلکل آئیے میں آپ کو ہینڈل کی ایڈجسٹمنٹ کے بازے میں سمجھاتا ہوں بلکل دیکھائیے کسان بھائیوں کو کسان بھائیوں دیکھو کیا ساندار ڈیجائن اس کا تیار کیا ہے ہاتھوں سے پکڑ کے لے آ سکتے ہیں اور کھیتوں میں ایسے ہی بہترین طریقے سے جائے گا مطلب یہ راول بھائی شرما جی سب سے پہلے ہینڈل کی بات کریں ہر ایک کی ہائٹ کے حساب سے بلکل کوئی ہائٹ زیادہ ہے کسی کی چھوٹی ہے ہم ہینڈل میں ایڈجسٹمنٹ ہم نے دے دی ہے ہینڈل میں بھی ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں بلکل جی یہاں سے آپ نٹ ڈھیلا کر کے اس کو اوپر یا نیچے اپنے حساس سے ہم ہینڈل میں ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں بلکل بلکل اس کے بعد اس کو چلانے کے لیے سات ایچ پی کا دوستو دو سو بادہ سی سی کا فوستو کے ارکول پیٹرول انجن لگا ہوا ہے بلکل بہت ہیوی ڈیوٹی کا ایچ ٹی پی سپریئر لگا ہوا ہے پریشر والا ہنڈرڈ برسن پریشر والا اور ٹوٹلی کا ٹوٹلی براس پمپ کے ساتھ لگا ہوا ہے براس پمپ کے ساتھ کیا اس میں براس پمپ پہ بہت خاصیت ہوتی ہے بلکل جی براس پمپ کا ایک تو پریشر زیادہ رہتا ہے اور ایک وہ خراب نہیں ہوتا ہے تربو جیٹ کی اپشن اس میں ملے گی آپ کو اچھا ٹھیک ہے جی اس کے بعد آگے کی نوزل میں نے آپ کو بتایا اس کو ہم اپنی ہائٹ کے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں برکل ٹینک سائز کی بات کریں تو سو لیٹر کی کپیسٹی کا یہ پانی والا ٹینک اس میں لگا دیا گیا ہے بہت ہیوی ڈیوٹی کی پائپس لگا دی گئی ہیں برکل جو یہ پائپ بھی لگی ہوئی ہے سپیشل جو ہوس پائپ ہے برکل اور جو یہ نوزل ہیں ان کو ہم اپنے حساب سے اوپای نیچے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں نیٹ کو ڈھیلا کر کے کسی نے نیچے سپلے کرنی یا اوپای سپلے کرنی اس حساب سے ہم اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں راہل بھائی یہ میں جی سسٹم یہ دیکھ پا رہا ہوں جی تو یہ سسٹم جو ہے پورا لگتار گھومتا رہتا یہ سسٹم کیا دیا گیا اس کے اندر سر یہ اس کا جو گیر ہے گیر کے ساتھ میں اس کا یہ ایڈج کیا گیا ہے جس کو جو آگے آکے پہیوں میں یہ سلپ پروپیلڈ بنائے گا اس کو کسان بھائیو جو آپ نے بڑے ڈیکٹر کے اندر وہ سسٹم دیکھا تھا نا وہی آپ کو منی ڈیکٹرم دے دیا اور وہی کام اس کی برابری کام کرنے والا ہے اس سے آپ کو لاب یہ ہوگا کہ چھوٹا ہے اور آپ کے ہر کھیت کے اندر جانے کے لئے تیار ہے تو راہل بھائی جیسے کہ امان کے چلو کوئی کسان بھائی یہ تو آپ نے بتا دیا کہ اس کی رو رہ گی یہ موٹی لیکن کو کسانوں کو کچھ فصلیں اور ہوتی ہیں الگ الگ طریقی ہوتی ہیں انہیں پسلا کرنا ہے پریسر تو کیا آپ نے انتجام کیا اس کے لئے اس کے لئے بھی ہم کسان بھائیوں کو جن کو لمبا فوادہ چاہیے یا جو چاہتے ہیں کہ جو پانی کا پریشر ہے بلکل لمبائی میں پسلے میں چاہیے تو اس کے لئے ہم یہ نوزل کا سیٹ الگ سے کسان بھائی کو دیں گے اچھا نوزل کا سیٹ پورا ساتھ میں رہے گا بلکل جو بلکل ایٹ اٹائی میں اس میں سولہ نوزل لگی رہتی ہیں یہ تو آپ کا جو پانی کو دھوند بنائیں گی اگر آپ چاہتے ہیں لمبائی میں پانی چھڑکنا ہے جیسے نورمل سپریپ ہم سے ہیں تو اس میں یہ نوزل لگ کے آپ کا کام کرے گی یہ بتائیے جیسے کیا اسے نیچے بھی حلکے اس میں بھی نوزل رکھنا ہے یہ ساتھ میں ہی ملے گا جی آپ کو کرایا کرنا چاہے کسان بھائی کسان بھائی کہہ رہا کہ مجھے پچھلا چاہیے یا موٹا چاہیے ہر کسان کے لئے سوویدہ ہے ہر کسان کے لئے سوویدہ ہے اس میں دو فوروڈ اور ایک ریورس گیر کی اپشن بھی دے دی گئی ہے اچھا وہ کہاں پر ہے راول بھائی راول بھائی جبرس کر دیا یہ نیچے دو فوروڈ گیر ہے اور یہ اس سائیڈ پہ یہ ریورس گیر کی اپشن آگئی برکل 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 اور آل بھائی یہ کیا کام کرے گا یہ اس کا ہے اگر آپ کو مان لوگ سڑک پہ لے کے جانا ہے جہاں پہ آپ چاہتے ہیں کہ سپریے نہیں کرنی وہاں پہ یہ لیور کو ہمیں سائیڈ کریں گے یہ اس کا ایش ٹی پی رک جائے گا اکیلا پہیوں کی مومنٹ ہوگی اور اگر ہم چاہتے ہیں پہیوں کے ساتھ ساتھ نوزل بھی کام کریں تو اس کو لوگ کر دینا ہے جس سے اس کا ایش ٹی پی کے ساتھ سپریے بھی ساتھ میں ہوتا رہے گا برکل برکل اب بات کرتے ہیں پیٹرول کے بارے میں جی تو گھنٹے کا یہ کتنا پیٹرول لے گا اور کتنا کام کر دے گا ارے شرمہ جی کام کی سپیڈ اپ لگا کے چلو اگر آپ سبزیوں کے کھیتوں میں تین چار مزدور ملکی ایک پورے دن میں جتنا کام کریں گے اس سپریئر کے ساتھ آپ ماتر آدھے گھنٹے میں اتنا کام کر سکتے ہیں جی برکل اور نہیں اگر پیٹرول کی ایفیشنسی کی بات اس کی جو پیٹرول کی خپت ہے گھنٹے کا ماتر آپ کا ساتھ سو سے لے کے ساڑھے ساتھ سو ایمل فیول کنزیوم کرے گا برکل اور وہیں اگر اس کے فوادوں کی بات کریں تو اس کے فوادے آپ کے بیس فٹ چوڑا ایریا ایک ساتھ کبر کرتے ہوئے چلیں گے جی بیس فٹ تک بلکل جی آپ لگا کے چلیں اس کھولنے سے لے کے اس کھولنے تک جی برکل کوالٹی جبرت اپنی رہی گی برکل سر اے ٹو زیڈ بھارت میں بنا ہوا ہنڈرڈ برسن سفدیشی چھپر اگری ایکپمنٹ کی کوالٹی اور ورنٹی کے ساتھ آپ کو ملنے والا ہے سر بھارت میں آپ نے یہ سمس موڈل کا پہلی بار آپ نے جو ہے لونچ کی آنا یہ بلکل جی بلکل چھپر اگری ایکپمنٹ جو بھی پڑک لے کے آتی ہے دیکھو جی ہم جب پڑک لاتے ہیں برکل دیکھ کے تو کہیں آ جاتے ہیں برکل لیکن ہمیشہ پڑک کی شروعات چھپر اگری ایکپمنٹ ہی کرے گی برکل نہیں برکل جو ہے جی اب بات کر لیتا ہوں میں اس کا جو ہے کیا پرائز میرے کسانوں کو رہنے والا ہے اور جائز ریٹ کے اندر آج لگا نا آپ نے کہا کہ دھماکہ کرنے والے ہیں آج شرما جی لائیو ویڈیو میں کہہ رہا ہوں جو ریٹ اس میں میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں برکل اس ریٹ میں گرینٹی کر رہا ہوں پورے بھارت میں نارمل جو سپریئرز آتے ہیں نا اس سے بھی کم ریٹ میں ہی آپ کو پڑے گا جی آپ لگا کے چلو جو اس کی نوزل ہے آٹھ نوزل چلتی ہیں برکل اگر آپ نارمل پیٹ کے پیچھے چلنے والا ٹو فورس ٹوک انجن والا سپریئر لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کو پتا ہے دس بارہ ہزار سے کم نہیں آتا برکل برکل آٹھ سپریئر آپ کے ہو گئے ایک لاکھ روپے کے موٹا موٹا بارہ ہزار کے ساتھ سے لگائے تو چھینویں ہزار کا ہو گیا برکل آٹھ بندے اس پر لگانے پڑیں گے آپ کو سپریئر کرنے کے لیے برکل اس میں آپ کو انجن بھی ساتھ میں دے رہا ہوں برکل سلف پروپیل کی آپشن ساتھ میں دے رہا ہوں برکل ایک ہی بندہ سارا کام کرے گا اور جو اس کا ریٹ آپ کو دینے والا ہوں بہت کم ریٹ میں ریٹ آپ سنیے جی کیا ریٹ اس کا ملے گا رادے رادے جی تو آج راحل بھائی نے اور آپ نے دونوں نے دھماکہ کر دیا یہ کتنا ساندار آپ نے اس پرے پمکے تیار کیا ہے تو یہ بتائیے اس کا کیا پرائز رہنے والا ہے اور بکے موٹ کتنا رہے گا برکل اس کے لئے ایڈوانس آپ کو دس ہزار کروانا پڑے گا برکل برکل اور گارنٹی وارنٹی کیا رہے گی اس کی جو ہے چھپ برے گئی اکیپمنٹ مانا جاتا ہے کوالیٹی پروڈیکٹس کے لئے ہمارے سبھی پروڈیکٹس پہ بارہ مہینے کی یعنی ایک سال کی وارنٹی آپ کو ملے گی اور ساتھ میں اگر باد میں بھی اگر کوئی پروڈبلم آتی ہے تو کوئی بھی سپیر پٹ ہمیشہ آپ کو یہاں پہ موجود ملے گا اگر ہم میں پنجاب میں کھیتی کی بات کروں برکل ایک ٹینکی چھڑکنے کے تیس سے لے کے چالیس سبے کرایا لیا جاتا ہے برکل تو آپ لگا کے چلو اگر ایک ٹینکی کا چالیس سبے کرایا ہے ایک کسان جو ایک مزدور ہے وہ دن میں آپ کی بیس بائیس یا پچیس ٹینکیاں چھڑکتا ہے برکل سات اٹھ سو کرایا وہ لیتا ہے برکل تو آپ ایک بندہ ملکے آٹھ ٹینکیوں جتنا کام ایک بندے سے ہو جائے گا جی برکل برکل تو آپ لگا کے چلو آپ آسانی سے دن میں اس میں پانچ چیہ ہزال کا کام بہت آسانی سے آپ کہہ سکتے ہو برکل برکل تو کتن نمبروں پر سمپر کرے گیسان بھائی لینے کے لیے سے سمپر کرنے کے لیے نمبر سکرین پر دیئے جا رہے میں بولنا چاہوں گی 9855219706 ہمارا دوسرا نمبر ہے 9814231007 جیسے مان کے چلو کسی کارن بس جو ہے پارول بھائی راہل بھائی ویسٹ رہتے ہیں تو اس سمیں کسان کو امرجنسی لینا ہے اور کول سٹاپ پکنی کر پا رہے ہیں تو اس سمسیہ سے کیسے نسات پا سکتا ہے کسان بھائی اس کے لیے ہم نے آپ کے لیے ایک solution ڈونڈ ہے اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے کہ آپ کول کر رہے ہیں اور کوئی ہمارے یہاں سے ہمارا کولنگ سٹاپ آپ کی کول نہیں اٹھا رہے ہیں ویسے تو ہمارا سٹاپ بہت کوپریٹیو ہے ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن کبھی ایسا ہو بھی جاتا ہے کبھی وہ بیزی رہے ہیں ایسا ہو جائے تو آپ ایک کام کریں گے آپ سکرین شوٹ لیں گے کال لوگ میں جا کے جس نمبر پہ آپ نے کول کری ہے اس نمبر کا سکرین شوٹ لیں گے اور اس نمبر پہ بھیجیں گے میں نمبر بولنا چاہوں گی 9855219706 یہ پارول بھائی کا نمبر ہے آپ اس نمبر پہ سکرین شوٹ بھیجیں گے اور تورنٹ ہی آپ کا سمادھان کروا جائے گا برکل 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 تو کسان بھائیو آج آپ نے اتنی ساندار اسپری پمپ دیکھا اس میں آپ کو ٹیکٹر کی ضرورت نہیں ہے بڑا ٹیکٹر کم سے کم آپ لوگیں تو کم سے کم کم سے کم سیکنڈ ہینڈ بھی آپ لوگیں تو تین لاکھ کا پڑے گا اور اس کے بعد میں آپ کو اسپری پمپ کا تمام جگار کرنا پڑے گا اس مسین کو لے کر آپ پیسہ کما سکتے ہو اور اپنا کھیتی کسانی کا کام آپ بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہو بہت ہی ساندار یونک ویڈیو آج کی تو دبا کر سیئر کرنا نمشکار جہند وندے مات